اسلام علیکم بول نیوز ایڈ کارٹس میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے میں ہوں آپ کے ساتھ سہرش زہیب میں ہوں اور باپ جانگی اور میں ہوں شائستہ شہزاد ہیڈلائنز آپ نے جانی بولیٹن میں بات ہوگی کون سگا کون سو تیلا گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے نگرہ اکبران کون اور عدالت جانے کا اعلان اور سب سے پہلے سب سے اہم خبر خاکان کو بچاؤ مفتا کو مکاؤ نون لیگ کا اپنے ثابت وزیر خزانہ کو پارٹی بدر کرنے کا فیصلہ مفتا اسماعیل وانشی فیصلے پر پارٹی کے بجائے کسی اور سے مشاورت کرتے تھے پارٹی ذرائع سے خبر ملی ہے شاید خاکان عباسی کا شکوہ جائز ہے ان کے تحفظات دور کیے جائیں گے نون لیگ نے فیصلہ کر لیا مزید جانیں گے بول نیوز فرمائند عارف ملک سے عارف ملک بتائیے گا کیا معاملہ ہے پارٹی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ مفتا اسماعیل کو پارٹی میں نہیں رکھا جائے گا پارٹی سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے کیونکہ مفتا اسماعیل جنرل ریٹیر باجوہ کی پرچی تھے اور دوزار سترہ میں بھی انہیں وزیر خزانہ ان کے کہنے پر بنایا گیا اور دوزار بائیس میں بھی مفتا اسماعیل کو وفاقی وزیر خزانہ ان کے کہنے پر بنایا گیا تو یہ اس وقت نواز شریف جو ہے سخت نالہ ہے مفتا اسماعیل سے اور اسی وجہ سے انہیں پارٹی سے نکالا جا رہا ہے کیونکہ وہ پارٹی پولیسیوں کے خلاف بات کر رہے ہیں اور شہر کا کاناباسی کے تحفظات جب وہ دور کرنے کے اندیا دیا ہے کہ ان کے تحفظات جہاز ہیں ان کے شکفے جہاز ہیں ان کے تحفظات دور کیا جائیں گے کیونکہ اب پارٹی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ مریم نواز جب واپس ہیں گی وہ بھی ایک انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں لے کر واپس ہیں جو اور عوامی اجتماعات میں مریم نواز اسٹیبلشمنٹ کے مخالف جائے وہ بیانیاں لے کر جائیں گے تو یہ پارٹی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ مفتا اسماعیل آپ پارٹی کے اندر نہیں رہیں گے مفتا اسماعیل کا اسپر کو ریاکشن سامنے آیا انہوں نے کیا رد عمل دیا ہے کیا موقف ان کا اسپر مفتا اسماعیل کو پہلے ہی اندازہ تھا مفتا اس سے پہلے بھی پارٹی کے کئی لوگ جو ہے وہ پارٹی صدر شہباز شریف وہ کہہ چکے تھے کہ انہیں شوکاس نوٹس جو ہے وہ دیا جائے تاکہ ایندہ یہ باتیں نہ کر سکیں جو پارٹی پولیسی خلاف یہ باتیں کر رہے ہیں لیکن اب چونکہ نواز شریف کی طرف سے یہ پارٹی کو کہہ دیا گیا کہ مفتا اسماعیل کو پارٹی میں نہ رکھا جائے اور انہیں جو ہے پارٹی سے نکالا جائے تو یہ فیصلہ جو ہے پارٹی نے کر لیا ہے کہ مفتا اسماعیل اب وہ پی ایم ایلین کا حصہ نہیں رہیں گے اور چونکہ شاید کھان عباسی کے صفحہ شکویوں کی بات ہو رہی تھی تو شاید کھان عباسی کے جو شکوے ہیں انہیں وہ جایز تصور کر رہے ہیں ان کے مطالبات اور تحفظات دور کرنے کے انڈیا بھی دیا ہے پارٹی کے جانب سے اور چونکہ پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ وہ مفتا اسماعیل کسی اور کے کہنے پر جو معیشت کے فیصلے تھے وہ کر رہے تھے جس کی وجہ سے پارٹی کے اندر اس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی اور وہاں پارٹی کو اس کے جو نقابلے نقصہ تلافی جو نقصان ہے وہ پرداشت کرنا پڑ رہا ہے مفتا اسمائل کو ہٹایا اس حاق دار کو لے کر آئے اس کے بعد سے مفتا اسمائل نے یہ شکوے شکایت شروع کر دی تھی تو پارٹی نے ابھی تک ان کے بیانات پر پریس کانفرنسز پر ٹی وی شوز میں اپیار ہونے پر پابندی کیوں نہیں لگائی جی کیونکہ اب وہ پارٹی کے ان اکامات کو مانتے نہیں ہیں جو پارٹی کے طرف سے دیے جاتی اسی وجہ سے پارٹی کے جو اس دن رینما تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ انہیں شوکاز نوٹس دیا جائے تاکہ یہ پا جو دوسرے چینل سے اس کے اوپر پروڑام کر رہے جاتے ہیں مختلف سوچل میڈیوز کے اوپر وہ بیانات دے رہے انہیں روکا جائے لیکن اب کیونکہ پارٹی کے یہ فیصلہ ہے کہ انہیں پارٹی کے اندر نہ رکھا جائے انہیں نکالا جائے کیونکہ اب پارٹی کا ان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے کیونکہ میشہ کو اگر نقصان پچھایا تو مفتا اسماعیل کی پالیسیوں کی وجہ سے نقصان پچھایا اور جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے رابطے تھے ان کی وجہ سے انہیں وزیر خزانہ برایا گیا تھا اس تناظر کو دیکھتے ہوئے پارٹی کے اندر جائے ایک فیصلہ کیا گیا ہے کہ انہیں پارٹی کے اندر نہ رکھا جائے سمی ابراہیم صاحب سینئر تجزیہ کارمہ ساتھ موجود ہیں تو سمی صاحب یہ مفتا اسماعیل تو پی ڈی ایم کے پہلے وزیر خزانہ تھے اب جب وہ تنقید کر رہے ہیں تو ان کی تنقید کو ہم اساق دار کے ڈے ون سے کنسیڈر کریں یہ وہ اپنی پالیسیوں پر بھی تنقید کر رہے ہیں جو کچھ وہ تین چار ماہ میں کرتے رہے ہیں دیکھیں یہ بڑا ٹریکی سا سیچویشن ہے اس وقت اور کیونکہ مفتا اسماعیل جو تھے وہ شباز شریف کے نومینی تھے پھر اس کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے بھی نومینی سے تو ابھی ساگدار صاحب آگئے ہیں اور مفتا کی جو گفتگو ہے ان کے ساتھ آپ شاید کھان آباسی بھی بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو یہ بسیکلی جو مسلم لگ نون کی انٹرنل پولیٹکس ہے جس میں ایک بیانیاں انہوں نے بنایا ہے جنرل باجوا کے خلاف اور دوسرے چیف شاید صاحب ایک جو ہیں ساکف نشاد صاحب ان کے خلاف تو اب اس کے تناظر میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ہر چیز کی سمجھ آ جائے گی کہ کس کو کلین چٹ دے رہے ہیں کس کو کلین چٹ نہیں دے رہے ہیں اور کس طریقے سے معاملات کو آگے لے کر جا رہے ہیں تو مفتا اسماعیل اس وقت جو نواز شریف صاحب کا کیمپ ہے مریم نواز جس کو لیڈ کر رہی ہے وہ ان کو نہیں پسند کر رہے ہیں اور اس لحاظ سے مفتا کی جو گفتگو ہے وہ آپ کے سامنے ہے تو ابھی ابھی یہ جب تھوڑا سا اس کو اور آگے چلنے دیں تو آپ کو وہ جو ایک بات ہوتی تھی کہ شین اور نون یہ بڑی واضح تفریق آپ کو نظر آئے گی اور یہ اور کئی پی ٹی آئی کے لوگ بھی یہ پریڈک کرتے رہے ہیں کہ جیسے ہی الیکشنز کے دن آئیں گے نزیق تو یہ جو انٹرنل گروپنگ ہے یہ سامنے آئے گی اور ابھی جو پیپلز پھالٹی کی طرف سے جو بیان بازی آئے گی وہ بھی آپ دیکھیں گے بڑی حیران کن ہوگی تو سامنے صاحب ظاہر ہے کہ اب اس وقت تو نون کا پلڑا بڑا بھاری نظر آ رہا ہے جب مریم نواز کو نومینیٹ کر دیا گیا ہے وہ آنے والی ہیں سارے معاملات وہ سمالیں گی تو اب مفتا اسماعیل اور پھر ان کے کیمپ کے جو کچھ لوگ جو پریشان اس وقت پارٹی میں ہیں ان کا کیا مستقبل ہے کہ آنے والے دنوں میں مفتا ہمیں پیپلز پارٹی یا پاکستان طریقہ انصاف کو جوائن کرتے نظر آئیں گے ابھی تو یہ انٹرنلی پریشر بڑھائیں گے اور مریم نواز کی مطلب ایکسیپٹیبلیٹی اس وقت نہیں ہے زیادہ ورکرز لیول پہ تو ہوگی لیکن مریم نے جو پرفارمنس دی کشمیر کے الیکشن میں گلگت بلدستان کے الیکشن میں اور پھر وہ جو ایک معاملہ تھا جو پازمین انتخاب ہوئے پنجاب میں بھی تو ان میں ان کی کوئی پرفارمنس نہیں تھی لیکن ایک جو چیز انہوں نے اچھے طریقے سے کی وہ تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہا اس کو لیڈ کیا پھر آج بھی آپ نے دیکھا جعوید لطیف نے بھی پریس کانفرنس کی تو ابھی مریم کے ذمہ جو کام ہے وہ بیسیکلی وہ بیانیاں ایک کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی جھگڑا اس طرح کا ہو کہ نون لیگ کی جب گورنمنٹ ابھی گرے گی ہے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تو یہ کہا جائے کہ کیونکہ ہم نے یہ بیان دیئے تھے اس لیے ہمیں نکال دیا گیا کیونکہ ہم تو فوج کے خلاف ہیں در حقیقت جو انہوں نے مہنگائی کی ہے پچھلے آٹھ نو مہینے میں جو وعدے کیے تھے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے کہ ہم ڈالر کو ادھر لے آئیں گے ایکانومی کو ٹھیک کر لیں گے اب وہ سارا فراڈ ثابت ہو گیا یہ ٹوٹلی ایک فیلئر ہے اسحاق دار کا نواز شریف کا مریم نواز کا اور اب وہ نواز شریف صاحب پھر دوبارہ وہی بیانیاں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو جو پارٹی کے اندر کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ماضی میں بھی آپ نے اپنی سیاست کے لیے گالی دی فوج کو اور اس کا نتیجہ کیا نکلا تو اب آپ یہ مت دیں تو یہ مفتا اور یہ شاہد کا کان یہ وہ لوگ ہیں جو بسیکلی ایک انٹرنلی گروپ بنا رہے ہیں کہ آپ اپنی ناکامیوں کا ملبا اگر اسٹیبلشمنٹ پر ڈال کے پھر ہیرو بننے کی کوشش کریں گے تو اس سے ہو سکتا ہے کہ کوئی دو چار پرسنٹ عوامی سطح پر تو پذیرائی مل جائے لیکن نہ الیکشن جیت سکیں گے اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کے لیے پھر ایکچیپٹیبل رہیں گے تو یہ ساری کی ساری لڑائی اس تناظر میں ہے وہ یہ ایک جھوٹ کا کاروبار دوبارہ پی ڈی ایم اور نون لیگ اور مریم نواز کو یہ ایک کردار دیا گیا کہ چلیں جی آپ پھر یہ گفتگو کریں جاویل لطیف بھی اسی طرح میدان میں آگئے ہیں کہ جی باجوا کو گالیاں دیں اور کہیں کہ جی یہ آپ پورا ایک truth commission بنائیں اور ان کو عبردنات صدایں دیں تاکہ نظر آئے کہ جی ہم تو ووٹ کو عزت دو کا بیانیاں پکڑ کے آئے ہیں فوج کو گالی دینے کا بیانیاں پکڑ کے آئے ہیں تو ایک لوگوں کے ساتھ ایک فراد کر سکیں ٹھیک ہے یہ ساری کا سارا جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسی فراد کے تناظر میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ایک دفعہ پھر لوگوں کو بے وقوف بنانے کی کوشش نواز شریف اور مریم نواز اور یہ سب لوگ کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ سمی ابراہیم صاحب گفتگو کرنے کے لیے ملکی معیشہ تباہ غریب عوام کا مہنگائی سے برا حال نون لیگی گھر کا بھیدی مسلسل لنگ کڑھانے میں مصروف مفتہ اسماعیل اپنی ہی حکومت کی غلط پالیسیوں پر چڑھ دوڑے کہا کہ عوام کا مزید پیٹ کٹنے کی گنجائش نہیں پاکستان کا کرز بڑھ کر اکاون ہزار ارب تک پہنچ گیا ہے اور پاکستان کو اس سال اکیس ارب ڈالرز کی ادائیگیاں کرنی ہے یہ پچھلے چار مہینے میں جو حکومت نے فیصلے نہیں لیے اس سے ملکشت کا نقصان ہوئے پاکستان کو اس سال کے اکیس ارب ڈالر واپس کرنے ہیں بیرون ملک کے اداروں کے اور بیرون ممالک کے کردجات کے کنجائش نہیں ہے کہ ہم یہاں پر اور ہمارے لوگوں کے پیٹ کٹیں اور باہر قسطیں بھریں تو ہم کو کوئی نہ کوئی نیا طریقہ نکالنا پڑے گا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان وہی مضبوط ہوگا جس میں پاکستانی مضبوط ہوں گے اب وقت آگیا ہے کہ پاکستان کے اندر لوگوں کو حقوق دیے جائے پاکستان میں بیس سال سے ہم کوئی نچکاری بھی نہیں کر سکیں اور دوسری طرف حکومتی ادارے جو ہے وہ عربوں کا نقصان کر رہے ہیں اب وقت آگیا ہے کہ حکومت جو ہے وہ کچھ فیصلے کریں منحسل پاکستان فیصلے کریں کہ ہماری کیا معیشت کی سمت ہونی چاہیے بلٹن میں آگے دیکھئے وزارت کس کو ملے گی اور وزیراعلا یا فرنٹ مین شہباز حکومت کے جانب سے معاشر تباہی کی داستان رقم کرنے پر مفتا اسماعیل اس سے قبل بھی پارٹی کی ناکامیوں کو پردہ فاش کر چکے ہیں آئیے دیکھتے ہیں دو ویگزوں میں دیکھتا ہوں اینچار خبریں آگئے کہ دار صاحب آرہے ہیں دار صاحب آرہے ہیں لہذا میں جو دل نہیں پابلے ایپ ایوہ میں نے پوچھ رہے تھے میں نے کہا حکومت بلکل رہے گی مجھے اپنا نہیں پتا دوں ہاہہہہہہ بہت ساری چیزیں ایسی کرنی پڑیں گی اس حکومت کو جو حکومت سمجھ رہی ہے کہ اس وقت لاسٹ یر فیو مونت بفور دی الیکشن حکومت نہیں کرنا چاہ رہی ہے سو آئی ٹھنک کہ در ایساق ڈار صاحب نے میرے خلاف کیمپینڈ کری تھی وہ آکے ٹی وی پہ بولتے تھے وہ ایک ساسی کا ڈالر کر دیں گے ایک سو ساٹھ کا ڈالر کر دیں گے میرے خلاف پروگرام کرواتے تھے داکٹر دانش نے پروگرام کرائیں دیگر اینکران سے ٹوئٹس کروائیں اور ان کو بہت زیادہ وزیر بننے کا شوق تھا پھر ایونچلی کیونکہ وہ پارٹی کے اندر نواز شرف کے بیٹی کے سسرمی ہیں اور وہاں پہ لندن میں ان کے پاس تھے تاف اور شفاف انتخابات کمیشن پنجاب کی نگرانی کون کرے گا الیکشن کمیشن آج نگران وزیرعالہ پنجاب کا فیستہ کرے گا چیف الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں اجلاس شام چھے بجے ہوگا اجلاس میں چاروں میمران اور سیکریٹری الیکشن کمیشن شریک ہوں گے پارلیمانی کمیٹی کے نگران وزیرعالہ پنجاب کے لیے تجویز کردہ ناموں پر غور کیا جائے گا حکومت کے جانب سے احمد نواز سکھیرہ نوید اکرم چیما جبکہ حضب اختلاف نے محسن نقوی اور آہد چیما کے نام تجویز کیے ہیں احمد نواز سکھیرہ نوید چیما محسن نقوی یا آہد چیما کون ہوگا نگران وزیرعالہ پنجاب چیف الیکشن کمیشن آج اہم اعلان کریں گے پنجاب میں تحریک ادم اعتماد اور صوبائی اسمبلی ٹوٹنے کے بعد سے جاری سیاسی بہران تھمے گا یا مزید بڑھے گا صوبے کی چابی کس کو ملے گی فیصلہ ہوگا آج شام چیف الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں اجلاس شام چھے بجے ہوگا اجلاس میں چاروں ممبران اور سیکریٹری الیکشن کمیشن شرکت کریں گے پارلیمانی کمیٹی کے نگران وزیرعالہ پنجاب کے لیے تجویز کردہ ناموں پر غور کیا جائے گا نگران وزیرعالہ پنجاب کے لیے سپیکر پنجاب اسمبلی کے جانب سے بنائی گئی دو طرح پارلیمانی کمیٹی مقرر وقت میں تفاقے رائے پر پہنچنے میں ناکام رہی حکومت کی جانب سے احمد نواز سکھیرہ نوید اکرم چیمہ جبکہ حضب اختلاف نے محسن نقوی اور آہد چیمہ کے نام تجویز کیے ہیں نگران وزیرعالہ کے لیے نامزد امیدوار کا فیصلہ کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کے پاس صرف آج ہی کا دن باقی ہے آئین کے آرٹیکل اے دو سو چوبیس کے تحت الیکشن کمیشن کو دیا گیا دو روز کا وقت آج ختم ہو جائے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک کریں سال دو ہزار بائیس میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر ون ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسکشنز کی پورا سال مسلسل جتوجہر پہ نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانپیٹنس کے پیچھے کون لوگ نے توڑے ریٹنگ کے سب دی ریکارڈ سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین میوز کا سنگے میل عبور کیا اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت ملی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پربھاری سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے